اسلام علیکم ویورس امید ہے کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کا رمضان بھی بہت اچھا ہو جارہا ہوگا تو رمضان کی سپیشل رسپی میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت مزیدار آج کی رسپی میں ہم دو طرح کے شرکت بنا رہے ہیں جنہیں آپ ایک ماہ کے لئے کسی بوٹل یا جار میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں امڈی اور آلو بکارے کا شرکت ایک سو پچاس کرام امڈی اور ایک سو پچاس کرام آلو بکارہ لیا ہے ان دونوں کو پانی میں گھو دیا تھا اب انہیں بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرتے ہیں امڈی اور آلو بکارہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم انہیں چھان لیتے ہیں تو جی ویورز فریم کو آن کرتے ہیں اور ایک پین میں پانچ کرام چینی اور ایک کلاس پانی ڈال کر شیرہ تیار کر لیتے ہیں چینی پانی میں اچھی طرح سے میکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں انگری بلینڈ کی ڈال کر ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکاتے ہیں وان ٹی سپون نمک ڈالتے ہیں اور اسے گھڑا ہونے تک پکاتے ہیں تو جی ویورز املی کا شربت تیار ہے اسے ٹھلڈہ کرتے ہیں اور ایک بوٹر میں ڈال لیتے ہیں ایک کلاس میں ٹری ٹیبل سپون شربت کچھ آئیس کیوبز اور پانی ڈالیں تو مزیدار سا املی کا شربت پیئے دوسرا شربت ہم بنا رہے ہیں بادام کا ڈھائی سو گرام بادام لیے اور انہیں بھوٹروں کے ان کے چھلکے دال لیے ہیں اب ان باداموں کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور ساتھ ایک کپ پانی ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادام ہمارے بلینڈ ہو چکے ہیں فلیم کون کرتے ہیں اور ایک پین میں ایک کلو چینی اور ایک لیٹر پانی ڈال کر شیرہ تیار کرتے ہیں شیرہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں بلینڈ کیے ہوئے بادام ڈالتے ہیں اور اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکاتے ہیں تو جیو ویورز بادام کا شربت تیار ہے ایک کلاس میں 3 ٹیبل سپون شربت پچھائیس کیوبز اور پانی ڈالیں مزیدار بادام کا شربت پیئیں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیال رکھیں تب تک کے لیے انافر